موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائن بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک چوہان دیس اور دنیا کی تمام خبروں پر آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سردھالو کی سنکھیا کم ہونے سے گرے فلائٹ کے دام آیا اتنا انتر گرمی کے چھٹے میں رام نگری واسیوں کے لیے ہوایی آترا بھی بہت آسان اور کیفائیتی ہونے والی ہے سبھی بیمان کمپنیوں نے یہاں سے اُڑان بھرنے والی ہر فلائٹ کی بوکنگ سستی کر دی ہے یہی نہیں دلی ممبئی احمد آباد حیدر آباد چیننائی اور کولکتہ سے آنے والے بیمانوں کا کرایا بھی کم کیا گیا ہے اس کے چلتے امید جتائی جا رہی ہے کہ اس بار مہرشی بالمی کی انتراشتی ائرپورڈ پر یاتریوں کا آواغمن بڑھ سکتا ہے عام طور پر جو دھیا میں سے ممبئی کی فلائٹ قریب آٹھ ہزار روپے میں بوک ہوتی ہے لیکن سات مائی سے اسی فلائٹ کا کرایا 5235 روپے کر دیا گیا ہے اور یہ آفر ایئر انڈیا ایکسپریس کے ساتھ ساتھ انڈگو ور اسپائس زیٹ میں بھی مل رہا ہے وہیں ممبئی سے رامنگری آنے والی فلائٹ 5695 روپے میں بوک ہو رہی ہے اسی طرح ڈلی کے ڈلی سے اجودھیا کی فلائٹ 8 مائی کو 3300 روپے میں اور اجودھیا سے ڈلی والی 4 مائی کو 3220 روپے میں بوک ہو رہی ہے 13 مائی کو ہیدر آباد کی بوکنگ 5465 روپے میں کولکوٹا اور چننہی کے لیے 5999 روپے میں فلائٹ بوکنگ چل رہی ہے ایسے میں رامنگری کے لوگوں لوگ ٹرینوں میں ڈھککے کھانے کی بیمان سے آرام دائے کے اترا کا لاب اٹھا رہے ہیں فلائٹ کی بوکنگ سستی ہونے کے چلتے یہاں ایک سے دو یا ہجار یاتریوں کے بڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے موجودہ سمیں میں رامنگری کے مہارسی بالمیکی انتراشتی ائرپورٹ پر پندرہ سو سے دو ہزار تک یاتری پرتے دن آواغمن کرتے ہیں لیکن گرمی کے چھٹیوں کے آفر کو دیکھتے ہوئے یاتریوں کی سنکھیا اتنی اور بڑھ سکتی ہے دیش کے ہر پرمک سہر کو آنے اور جانے والی فلائٹ کا کرایا بیمان کمپنیوں کی اور سے دو سے ٹائی ہزار تک کم کر دیا میں جانے کے لئے بوکنگ کرا رہے ہیں بیمان کمپنیوں کی اور سے بوکنگ پر دیا جا رہے ہیں آفر کا لوگ لاب اٹھا رہے ہیں امید ہے کہ اس بار آنے والے دنوں میں تین سے چار ہزار یاتری پرکرین آواغمن کریں گے بینوت کمار ندیشک ائرپورٹ رامنگری میں تیجی سے گھٹ رہی سردھالوں کی سنکھیا کا اثر کاروبار پر بھی پڑا ہے دن کا تاپمان چالیش جگری سلسیز تک پہنچ گیا ہے چھٹک دھوپ ہوا تیج گرمی کے چلتے سردھالوں کے سنکھیا میں کمی آئی ہے ایسے میں گیسٹ ہاؤس ہوا ہوم اسٹے چالکوں نے کرایا بھی گھٹا دیا ہے ہوم اسٹے میں جو کمرے دس دن تک پہلے تین ہزار تک میں ملتے تھے اب وہ ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار میں مل رہے ہیں لوگ ہوم اسٹے سن چالک ستندھے پانڈے نے بتایا کہ رام نومی کے بعد بوکنگ بہت کم ہو رہی ہے فراوری اور مارچ میں کمرے بھرے رہتے تھے کمرے کے بجلی ورہ صفائی کا خرچ نکلتا رہے اس لئے ہزار سے ڈیڑھ ہزار تک میں بھی کمرے کی بھوکنگ کی جا رہی ہے پہلے تین ہزار سے پہتیسو تک کی رہے مل جاتا تھا سوداکر نے بتایا کہ سردھالوں کی سنکھیا بہت تیجی سے گھٹ گئی ہے تین چار دینوں سے ایک بھی کمرے بھوک نہیں ہوئے ہیں بتایا کہ پہلے دھائی سے تین ہزار تک کمرے بھوک ہو جاتے تھے اب ہزار روپے میں بھی کمرے بھوک کر دے رہے یہی حال گیسٹ ہاؤس انچالکوں کا بھی ہے گیسٹ ہاؤس انچالک نومی لال نے بتایا کہ ابھی بھیڑ بہت کم آ رہی ہے اس لئے کمروں کا ریٹ گیرا دیا گیا ہے تین سے چار ہزار میں بھوک ہونے والے کمرے ڈیڑھ سے دو ہزار میں بھوک ہو رہے ہیں گرمی کی چھوٹیوں میں ایک بار پھر اجودیاں میں بھیڑ بڑھنے کی سمبھاونا ہے گرمی کی چھوٹیوں منانے میں بڑی سنکھا میں پرٹک سا دھالو اجودیاں آ سکتے ہیں ٹریول ایجنسی سنچالک پنگج نے بتایا کہ بہت سے فون کال آ رہے ہیں جو مائی و جون میں اجودیاں وہ آس پاس کے تیر تھاصلوں میں بھرمڑ کے لیے ایڈوانس بوکنگ کرا رہے ہیں ایسے میں اگلے دو مہینے اجودیاں میں بھیڑ بڑھ سکتی یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا صرف اور صرف بنے رہیے نیوز نائن بھارت پر اب چاہوں گا اجازہ نمسکار